درود پاک اس تصور کے ساتھ پڑے کہ ہم جتنا بھی درود ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے ہمارے نبی پر ہم کوئی احسان نہیں کرتے ہیں بلو احسان کرتے ہیں اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج ہیں اس لیے کہ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے محبوب پوچھنے والا کون اللہ کس سے پوچھا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے محبوب یہ جتنے صحابہ کرام ہیں یہ جتنے قیامت تک کہ آنے والے امتی ہیں آپ پر درود پڑتے ہیں کیا آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا پوچھنے والا کون اللہ اور جواب دینے والے ہمارے نبی ہمارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہو مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عظمت بیان کرتے ہو مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شرافت بیان کرتے ہو مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری بزرگی بیان کرتے ہو بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو تو بھائیو فائدہ کس کا ہے بولو ہمارا کے ہمارے نبی کا ہمارا حدیث قدسی کا مفہوم اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑے تو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے بولو ہر وقت امت کو سینے سے لگایا کہ نہیں لگایا اور دنیا میں آئی ہی تھے اسی لیے کہ بٹکی ہوئی امت کو سیدھا راستہ بتلائے جہنم کی طرف چلنے والی امت کو جنت والے راستے کی طرف لے جائے اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑے تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو پڑواوے تو پڑے نہ پڑے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ انسان آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑنے والے ہیں تو جس پر آسمان کے فرشتے درود پڑے اس کو ہمارے درود کی ضرورت ہے بلو ہے ضرورت یہ تو احسان اللہ کے نبی کا ہوگا کہ اللہ کے نبی ہمارے درود کو قبول فرما لے اللہ نے پھر پوچھا حدیث قدسی کا محبوب کہ میرے محبوب اگر یہ انسان یہ جنات یہ دریندے یہ چریندے یہ پریندے ساری مخلوق آپ پر درود نہ پڑے تو ہمارے نبی خاموش کوئی جواب نہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ انسان آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے یہ جنات آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے یہ فرشتے آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے یہ دریندے آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے یہ چرند آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے میں رب العالمین آپ پر درود پڑھنے والا ہوں تو جس پر اللہ درود پڑے اس کو ہمارے درود کی ضرورت ہے قرآن کریم کے بائیسے پارے میں اللہ نے فرمایا کیا فرماتے اللہ ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا لفظہ پوچھو علماء سے کیا لکھا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں اور ایمان والوں کو حکم دیا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما ایمان والوں تمہیں بھی چاہئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود پاک ہو سکے درود پاک پڑھتے رہو اس لئے کہ درود پاک کی کسرت کرنے والے کے لئے اللہ دنیا کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے اور آخرت کی منزلوں کو بھی آسان کر دیتا ہے